نیوز اور میں ہوں محمد حسنین ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کر لیا قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو سپہر چار بجے طلب کیا گیا صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل چونے کے تحت طلب کیا صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کر لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو سپہر چار بجے طلب کیا گیا ہے صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل چوون اے کے تحت طلب کیا ہے صدر مملکت آریف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کر لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو سپہر چار بجے طلب کیا گیا ہے صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل ففٹی فور اے کے تحت طلب کیا ہے صدر مملکہ طارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کر لیا قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو سپہر چار بجے طلب کیا گیا صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل چوون اے کے تحت طلب کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں صدر مملکہ طارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کر لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو سپہر چار بجے طلب کیا گیا ہے صدر مملکت آریف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل چون اے کے تحت طلب کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صدر مملکت آریف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو سپہر چار بجے طلب کیا گیا ہے صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل چون اے کے تحت طلب کیا ہے صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس نو مائی کو ہو گیا ہو گا مزید تفصیلات نے گیا اپنے نمائندے رضا عبد مصطفیٰ سے رضا صدر مملکت نے اجلاس طلب کیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے رضا صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نو مائی کو طلب کیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل صدر ممکہ دارتر عارف علوی نے آئین کے آرٹکٹ چوون ایک کے تحت وزیراہم کے مشروع سے نو مئی کو سپیٹ چار بجے قومی اسمبلی کے جلاس طلب کیا ہے یہ جلاس نو مئی کو سپیٹ چار بجے ہوگا اور اس کی جلاس کا حوالے سے یہ تصیل آتی ہے کہ اس جلاس سے پہلے حکومت اور اس کی سادی جماعتوں نے تین بجے پالی مینی پارٹی سے جلاس بلایا ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے کمیٹی روم نمبر دو میں ہوگا اور اس قومی اسمبلی کے جلاس کی ساتھ سپیٹر قومی اسمبلی راجہ پرنیلشن کریں گے اور اس جلاس میں ایک اہم بات یہ دی ہے کہ سپیٹر میں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے عراقین مصطفی ہو چکے ہیں کیا ان کے سپیٹر مضور کیے جائیں یا رجیے جائیں اس حالے سے جو پی ٹی آئی کے عراقین کی ایک وقت تلخواہ تھی وہ ابھی تک قومی اسمبلی سیکٹریٹر روک لی ہے اور قومی اسمبلی سیکٹریٹر کہنا ہے کہ ان کے سپیٹر آگئے ہوئے ہیں اور اب طبی کر قومی اسمبلی فیصلہ جو مصطفی ہو چکے ہیں یا نہیں دیکھیں قومی اسمبلی کا جلاس ہو یہ سینر کا جلاس یہ ہمیشہ صدر مملکت طلب کرتے ہیں اس کی ایڈوائز حکومت دیتی ہے اور اس کی ایڈوائز پر صدر یہ جلاس طلب کرتے ہیں تو آئینٹ کی آرٹیکل چومن ایڈ کے تحت یہ جلاس صدر مملکت نے طلب کیا ہے حکومت کے ایڈوائز پر تو یہ جلاس ایک نورمال ایڈوائز ہے اس میں کوئی زیر معمول ایڈوائز نہیں ہے یہ جلاس بطوکت تھا کہ ایڈ کے بعد ایڈوائز لائے جائے گا تو یہ نو مہی کو ایڈوائز ہوگا پسا حکومت کی جاری ہے کہ جلاس پندرہ دن جاری رہے گا لیکن اس کا فیصلہ جو پہلے دن جب جلاس ہوگا اس سے پہلے ایڈوائز لائے جلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہوگا کہ ایڈوائز کے پر دن جاری رہے گا اس سے ایڈوائز کمیٹی کے ایڈوائز کی صدرات بھی سپیکر قومی اسمولی کرتے ہیں اس میں اب حکومت اور اپوزشن کے ایڈاکین شرکت کرتے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب قومی اسمولی کے ایڈاکین کے بارے میں جو سب سے اہم بات یہی ہے کہ پی ٹی ای کے راکین جو اسمولی دیشتے ہیں کیا وہ قومی اسمولی دیشتے ہیں شریک ہوں گے جی نہیں کیونکہ منعرفہ راکین جو پی ٹی ای کو چھوڑ کر حکومت اسفاد مل گئے تھے یا انہوں نے اسمولی دیشتے ہیں انکار کی تھا وہ تو اسمولی دیشتے ہیں شریکت میں بھی شریکت متوقع ہے وگر ابھی اسم سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایک سو بیس سے زائد دارہ کینے سے ہیں جو پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ مصطفی ہو چکے ہیں سویکر نے ان کے سطیفے ڈی سیل کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی کر کے ان سب سے رائے لیں گے اور جو لوگ اپنی رائے نہیں دیں گے ان کو مصطفی تصور نہیں کیا جائے گا اور پھر جو سطیفہ دے دیں گے ان کا جو الیکشن کمیشن بھی جائے جائے گا وہ الیکشن کمیشن ان کے حرق میں زمین خواب کا اعلان کرے گا اچھا رزا یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ممبران استیفہ دے چکے ہیں اس حوالے سے بھی ان کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے علاوہ بھی کوئی اہم ایجنڈا ہے اس اجلاس کا جی برکل اس اجلاس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو زیرے بحث آ سکتی ہے کہ وہ جو خط ہے جس کے حوالے سے کہا جائے کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ کمیشن بنائے گا تو حکومت نے ابھی اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے خارجہ کے جانب سے اور جو اجلاس میں جو سے پہلے ہوا تھا قومی سلامتی کا اس کے مقیق ویٹی کے حوالے سے اعلانیاں ہیں وہ زیرے بحث آئے اس کے علاوہ مہنگائی ہے اور دوسرے معاملات ہیں خاص طور پر جو معیشت کی معاملات ہیں وہ اس قومی سملی کی علاوہ میں زیرے بحث آئیں گے کیونکہ جو حکومت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھا لی اور حکومت کو ایک بہت بڑی سرسدی دینا پڑ رہی ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وزیر خضالہ ایوان کو اعتماد ملے جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی معاملات پر بھی بات ہو لیکن چونکہ اب اس وقت سرے دست برائے نام اپوزیشن ہے بہت کم اپوزیشن کے عراقین ہے تو کسی قسم کی کوئی ہنگام برائی یا کسی قسم کی کوئی تلخی کا امکان کم کم ہے البتہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے عراقین کے استفعہ مضور نہیں ہوتے اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں دوبارہ آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ جلاس اور اس کے بعد آنے والے تمام جلاس انگام آخری ثابت ہو سکتے ہیں لیکن فیلال عمران خان نے مطالبہ کر رکھا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نہیں جائیں گے اور فوری تو پھر نئے انتخابات کرائے گئے لہٰذا اب یہ کہنا کہ تفصیلہ نگاہ کرنے کا بہت شکریہ رضا عبد مصطفی صدر مملکہ طارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس نامی کو طلب کر لیا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا شیخ رشید نے بیان واپس نہیں لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا آپ مجھے ابھی جانتے نہیں وفاقی وزیر داخلہ رانس ناولہ نے کہا شیخ رشید لوگوں کو اکسانے کے بجائے خود کو آگ لگائیں مجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع پر مذہبی طبقہ سرابہ احتجاج ہے یہ لوگ اسی طرح ایرارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کریں گے اس کا سامنا آپ لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں وفاقی وزیر داخلہ رانس ناولہ نے کہا شیخ رشید کہتے ہیں جیل سسرال ہے دوسری طرف زمانت کرا رہی ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانس ناولہ گفتگو گا رہے تھے کہ اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے اور تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے ان کے اوپر نعرے لگانے آوازیں کسنے بے ہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے پہلے کیا کہتے تھے وہ جو پنڈی کا شیطان وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتکڑی میرا زیور ہے وفاقی وزیر داخلہ رانس ناولہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کہتے ہیں لانگ مارچ خونی ہوگا اگر بیان واپس نہیں دیا تو شیخ رشید کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا یہ لوگوں کو اکسانی کے بجائے خود کو آگ لگائیں یہ لوگ اسی طرح انعار کی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کریں گے اس کا سامنا آپ لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں آپ مجھے بھی جانتے نہیں ان کو جوتے پڑیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے رانہ سناولہ کا کہنا تھا عثمان بزدار صرف نام کے وزیراعلا تھے عثمان بزدار کو حکم ماننے کے لیے وزیراعلا رکھا گیا تھا دو ڈھائی سال سے منشیات کیس میں تاریخ بھگتنے آ رہا ہوں عمران خان مخالفین پر جھوٹے کیس بنانے میں لگے رہے عمران خان کیسے ثابت نہیں کر سکے لوگ زمانتوں پر رہا ہو رہے ہیں پندرہ کلو منشیات کیس کے حقائق اب سامنے آ رہے ہیں کارکنوں کو بےہودگی سے منع نہ کیا گیا تو آپ بھی نہیں بچ سکتے رانہ سناولہ پر آج بھی منشیات فروشی کا کیس ہے سابق وزیراعلا کہتے ہیں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے شیخ رشید نے کہا عمران خان کو نکالنے کے نتائج مختلف آئے ہیں عمران خان بہت بڑے لیڈر بن گئے سابق وزیراعلا شیخ رشید نے کہا عمران خان جلد لانگ مارچ کی کال دیں گے یہ دھمکیاں دے رہی ہیں گھروں سے پکڑیں گے کل پکڑنا ہے تو آج پکڑنے ہم تیار ہیں رانہ سناولہ پر آج بھی منشیات فروشی کا کیس ہے شیخ رشید کہتے ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے عمران خان کو نکالنے کے نتائج مختلف آئے ہیں عمران خان بہت بڑے لیڈر بن گئے عمران خان جلد لانگ مارچ کی کال دیں گے یہ دھمکیاں دے رہی ہیں گھروں سے پکڑیں گے فیصلہ حق میں آئے یا مخالف عدلیہ اور جج صحبان کا احترام لازم ہے گورنر پنجاب کہتے ہیں اگر کوئی اس آئینی ادارے کی بدنامی کا باعث بنے گا تو قانون حرکت میں آئے گا آئینی اہددار کی حیثیت سے آئین و قانون کی تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ سب کا کردار اور عمل کام کے سامنے ہے پنجاب میں جاری آئینی بہران پر کئی لوگوں نے اپنا منجن بیشنے کے لیے دکانیں لگا لیں آئینی اہدداروں کو آئین و قانون پر عمل درامت کرنے کا کہنا کوئی جرم نہیں گورنر پنجاب سرفر عمر چیما کہتے ہیں کہ فیصلہ حق میں آئی یا مخالف عدلیہ اور جج صاحبان کا احترام لازم ہے اگر کوئی اس آئینی ادارے کی بدنامی کا باعث بنے گا تو قانون حرکت میں آئے گا آئینی اہددار کی حیثیت سے آئین و قانون کا تحفظ میری ذمہ داری ہے سب کا کردار اور عمل قام کے سامنے ہے پنجاب میں جاری آئینی بہران پر کئی لوگوں نے اپنا منجن بیشنے کے لیے دکانیں لگا لیں آئینی اہدداروں کو آئین و قانون پر عمل درامت کرنے کا کہنا کوئی جرم نہیں سپیکر پنجاب اسملی کی سیاسی ماحول تبدیل ہونے کی پیش کوئی عمران خان کی احتجاجی کال گیم چینجر ثابت ہوگی پرویز الہی نے کہا گورنر پنجاب کو غیر آئینی کام نہیں کر رہے ایلیکشن کا شور مچانے والے اب خود بھاگ رہے ہیں سپیکر پنجاب اسملی کی سیاسی ماحول تبدیل ہونے کی پیش کوئی عمران خان کی احتجاجی کال گیم چینجر ثابت ہوگی پرویز الہی کہتے ہیں گورنر پنجاب کو غیر آئینی کام نہیں کر رہے ایلیکشن کا شور مچانے والے اب خود بھاگ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ویڈیوز نہیں نہ ایسا ارادہ ہے ایسے نقبال کہتے ہیں ایسے عمل کو گھٹیا اور تھرڈ ڈگری کی سیاست سمجھتے ہیں عمران خان کی کرپشن کے پہاڑ موجود کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہمارے پاس عمران خان کی حکومتی کارکردگی کاریکارڈ ہی کافی قومی خزانے کو نقصان کے ثبوت ملے تو یہ جیل جائیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلڑ بازی سے سر شرم سے جھگ گئے ایسے نقبال نے کہا کہ ہم ایسی سیاست کو گھٹیا اور تھرڈ ڈگری کی سیاست سمجھتے ہیں عمران خان کی نالائکی اور کرپشن کے ٹو کے پہاڑ ہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں عمران خان یا کسی وزیر نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہو اور ثبوت ہوں تو یہ جیل جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہلڑ بازی کی اس پر سر شرم سے جھگ گیا عمران خان کے جانب سے بیرونی سازش کی الزامات کے حوالے سے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ لیٹر گیٹ سے متعلق انکواری شفافیت سے قوم کے سامنے پیش کی جائے گی حکومت انکواری کمیشن بنا سکتی ہے جوڈیشل کمیشن حکومت کا اختیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں چیف جسٹس کو پہلے ہی خط جا چکا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں تو کمیشن کام کر سکتے ہیں مریم نواز اپنی حکومت کی بلائی ہوئی میٹنگ کو بھی تسلیم نہیں کر رہی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حالیہ نیسی میٹنگ میں پاکستانی سفیر کا نکتہ نظر سنا گیا اب بھی مراسلے کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر یہ اپنی ہی دنیا میں رہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی اس حکومت کے کمیشن کو تسلیم نہیں کرتی چیف جسٹس کے بنائی کمیشن کے حق میں ہیں ان کا سابقہ ریکارڈ ایسا ہے کوئی ان پر اعتماد نہیں کر سکتا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مریم نواز اپنی حکومت کی بلائی ہوئی میٹنگ کو بھی تسلیم نہیں کر رہی حالیہ نیسی میٹنگ میں پاکستانی سفیر کا نکتہ نظر سنا گیا اب بھی مراسلے کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر یہ اپنی ہی مرضی میں ہیں پی ٹی آئی اس حکومت کے کمیشن کو تسلیم نہیں کرتی چیف جسٹس کے بنائی کمیشن کے حق میں ہیں ان کا سابقہ ریکارڈ ایسا ہے کوئی ان پر اعتماد نہیں کر سکتا رانہ سنولہ اور دیگر کے خلاف منشیات برامدگی کیس کی سمات رانہ سنولہ سمیت پانچ ملزمان نے حاضری مکمل کرائی پروسیکیوشن ٹیم کی شریک ملزمان کے بریت کے درخواستوں کے مخالفت ملزمان سے منشیات برامد ہوئی جو قانونی طور پر جرم ہے سپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق رانہ سنولہ نے مستقل حاضری معافی کی درخواست دار کر دی عدالت نے درخواست پر این ایف کو نوٹس جاری کر دیا عدالت رانہ سنولہ کی جگہ نمائندہ مقرر کرنے کا حکم دے عدالت نے کیس کی سمات 21 مئی تک ملتوی کر دی لاہور کی انتداد منشیات کی عدالت میں رانہ سنولہ کے خلاف منشیات کیس کی سمات ہوئی جرم مائد ہونی چاہیے ہمارے پندرہ گواہ ہیں جو الزام کی توسیق کرتے ہیں ہمارے کیس میں کیمیکل ایگزیمن رپورٹ بھی موجود ہے لہٰذا ہماری شہادتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا رانہ سنولہ نے کیس میں مستقل حاضری معافی کی درخواست بھی جمع کر دی جس پر عدالت نے سرکاری وکیل کو نوٹس جاری کر دیا فلور ملو نے آٹے کی قیمت بڑھا دی جس کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو روپے سے بڑھ کر تیرہ سو روپے کا ہو گیا فلور ملو نے آٹے کی قیمت بڑھا دی جس کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو سے بڑھ کر تیرہ سو روپے کا ہو گیا جنوبی پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ بارہ سو پچاس روپے میں بیچا جا رہا ہے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم کا کوٹا بند ہے مارکیٹ سے گندم خرید رہے ہیں اس لیے آٹے کی قیمت بڑھانا پڑی ہے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کے مطابق نئی گندم 23 سو روپے من مل رہی ہے جبکہ پچھلے سال قیمت 18 سو روپے تھی تو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو کا تھا دوسری جانب نان بائی اسوسییشن کے مطابق اب بھی روٹی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ نہیں ہوا ایسے فیصلے زلہ انتظامیہ کرتی ہے امپورٹڈ حکومت نے پہلے ہی ماہ میں عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا آسود عمر کہتے ہیں اپریل میں افراد زر کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جتنے دن یہ لاچار حکومت چلے گی نقصان بڑھتا ہی چلا جائے گا ٹرماٹر پیاز سبزیاں پھل خردنی تیل آٹا گوشت دالیں سب ہی مہنگے ہو گئے تمام اشیاء پچھلے مہینے سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں آسود عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے پہلے ہی ماہ میں عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا اپریل میں افراد زر کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ٹرماٹر پیاز سبزیاں پھل خردنی تیل آٹا گوشت دالیں سب ہی مہنگے ہو گئے تمام اشیاء پچھلے مہینے سے زیادہ مہنگی ہو گئیں بجلی صارفین کے لیے بری خبر نیپرا نے بجلی دو روپے چھاسی پیسے مہنگی کر دی مارچ کے فیل ایڈجسمنٹ کی بعد میں بجلی مہنگی کی گئی کراچی کے صارفین کے لیے بھی بجلی ایک روپے اٹیس پیسے مہنگی کراچی کے صارفین پر ایک اراب اٹیس کروڑ روپے اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا عوام پر ایک مرتبہ پھر بجلی بم گرا دیا گیا نیپرا نے بجلی دو روپے چھاسی پیسے فیل اٹ مہنگی کر دی نیپرا نوٹیفکیشن کے مطابق مہنگائی کے سطح عوام کو ایک اور بری خبر کا سامنا کرنا پڑ گیا بجلی کی قیمت مارچ کے فیل ایڈجسمنٹ قیمت میں بڑھائی گئی نوٹیفکیشن کے مطابق قیمت میں اضافے سے صارفین پر بتیس سرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا نے سی پی پی اے کی دخواست پر ستائیس اپریل کو سمات کی تھی دوسری جانب کراچی کے صارفین کے لیے بھی بجلی ایک روپے اٹیس پیسے مہنگی کر دی گئی بجلی فروری کے فیل ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اس سے صارفین پر ایک ارب اٹھاون کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرٹ نے مہانہ فیل ایڈجسمنٹ کی مد میں تین روپے پندرہ پیسے اضافہ مانگا تھا پاکستان مسلمی گنون کی آج سے عوامی رابطہ مہم شروع وزیراعظم آج شانگلہ میں بشام کے مقام پر جلسے سے خطاب کریں گے بشام میں مسلمی گنون کے جلسے کی تیاریاں مکمل شانگلہ میں شہباز شریف ترقی کا نام امیر بکام شہباز شریف کی سپیڈ سے پوری دنیا متاثر ہے امیر بکام نے کہا کہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات مہنت کر رہے ہیں مسلمی گنون کی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں گیارہ مائی کو سوابی میں جلسہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف گیارہ مائی کو سوابی جلسے سے خطاب کریں گے پاکستان مسلمی گنون کی آج سے عوامی رابطہ مہم شروع وزیراعظم آج شانگلہ میں بشام کے مقام پر جلسے سے خطاب کریں گے بشام میں مسلمی قنون کے جلسے کی تیاریاں مکمل شہباز شریف ترقی کا نام ہے امیر مقام کہتے ہیں شہباز شریف کی سپیڈ سے پوری دنیا متاثر ہے پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں مسلمی قنون کی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں گیارہ مائی کو سوابی میں جلسہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف گیارہ مائی کو سوابی میں جلسے سے خطاب کریں گے مسلمی قنون کے سینیٹر اور سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان آئیں گے جبکہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے لندن سے حکومت کو مشورے دے رہا ہوں سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک مستحق معیشت ملی تھی لیکن پی ٹی آئی نے اپنی ناہلی سے ملک کی معیشت کو سخت مقصان پہنچایا جلد پاکستان آئوں گا کوشش ہے ڈالر ایک سو ساٹھ پر لے آئیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ پلک جھکتے ہی سب ٹھیک ہو جائے ہمارا مقصد مہنگائی روکنا ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے متعلق اتحادیوں سے بات چیت شروع کر دی رما سال پاک امریکہ تعلقات کی پچھترویں سالگرہ منائی جا رہی ہے انٹرنیم لنکن نے پیغام دیتے ہوئے کہا افغانستان کے استحقام دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پرازم ہیں ہم اپنے باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں وزیر عظم کی ہدایت پر افغان صلاح متاثرین کے لیے امداد انڈیم اے ٹینٹ آٹا چاول اور چینی پر مشتمل سامان کی پہلی کھیم پہچا چکا دوسری کھیم بھی جلد روانہ کی جائے گی انڈیم اے کے مطابق ریلیف سامان افغانستان میں تائنات پاکستانی صفیر منصور خان نے روانہ کیا پاکستان افغان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا شہباز شریف نے کہا عالمی برادری کو اس وقت افغان عوام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے پاکستانی حکومت کی جانب سے افغان سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج روانہ کیا گیا انڈیم اے کے مطابق خصوصی سی ون تھرٹی تیارہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے آٹا چینی چاول سمیت خیموں پر مشتمل امدادی سامان لے کر مزار شریف پہنچ گیا یہ پہلا تیارہ ہے جس نے نور خان ائر بیس پر اڑان بھڑی تیارے کی روانگی کے وقت افغانستان میں پاکستان کے صفیر نور خان ائر بیس پر موجود تھے آج سے چند دو تین چار دن قبل افغانستان کے تقریباً دس یا دس سے تھوڑے سے زیادہ پروونسز میں بہت شدید قسم کا سیلاب آیا تھا اور فلیش پلٹس کی وجہ سے وہاں پہ کافی جانوں کا نقصان ہوا اور اس کے علاوہ ان کی پروپرٹیز ان کے فارمز اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سلسلے میں پرائم نیسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ڈائریکشن پر پاکستان ریلیف ایسسٹنس پروائیڈ کر رہا ہے اس ریلیف ایسسٹنس کا پہلا پیکج اس سی ون تھرٹی جو یہاں پہ موجود ہے یہ آج لے کر جا رہا ہے جس میں سو سے زیادہ ٹینڈز دوائیاں فوڈ آئیٹمز بھیجے جا رہے ہیں یہ مزار شریف کے ائرپورٹ پر آج وہاں لینڈ کرے گا اور یہ جو ریلیف کا سامان ہے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہاں پر ہم افغانستان کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے جو کہ جو آگنائزیشنز ہیں ان کے حوالے کریں گے ان کے ذریعے یہ سامان وہاں کے لوگوں تک جو اس وقت انتہائی ضرورت کی حالت میں ہیں ان تک پہنچایا جائے گا یہ ریلیف اس کے بعد دو تین دن بعد ایک اور ریلیف ایسسٹنس کا پلین بھی پاکستان کی طرف سے جائے گا اور پاکستان کی طرف سے یہ ریلیف جو پروائیڈ کیا جا رہا ہے ہمارے افغان بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان بہت گہرے برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام اور حکومتیں ایک دوسری کی ضرورت کے وقت ایک دوسری کے کام وزرعظم شہباز شریف نے اس سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سہلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کیپ افغانستان پہنچ گئی اس کے بعد مزید امدادی اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے عالمی برادری کو اس گھڑی میں افغان عوام کو فراموش نہیں کرنا چاہیے لاہار ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں سانہہ مری کیس فیصلہ محفوظ عدالت نے کیس کی سمات مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سانہہ مری کیس عدالت نے محکمہ جنگلات سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے لاہار ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں سانہہ مری کیس فیصلہ محفوظ عدالت نے کیس کی سمات مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سانحہ مری کیس عدالت نے محکمہ جنگلات سے تفصیلی رپورٹ حصل کر لی ہے لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں سانحہ مری کیس فیصلہ محفوظ کر لیا گیا پاک بطن میں ایم پی اے نوید علی کے والد احمد علی عرائن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی رانہ احمد علی عرائن کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا احمد علی عرائن رانہ سناؤلہ اور وزیر علیہ پنجاب کے قریبی ساتھی تھے پاک بطن میں ایم پی اے نوید علی کے والد احمد علی عرائن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی رانہ احمد علی عرائن کو گزشتہ روز فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا احمد علی عرائن رانہ سناؤلہ اور وزیر علیہ پنجاب کے قریبی ساتھی تھے وزیر علیہ حمزہ شہباز فیصلہ باب میں اسپتال کا بھی دورہ کریں گے وزیرالہ حمزہ شہباز چودری شیر علی کی رہاش گاہ جائیں گے وزیرالہ ایمین اے راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے وزیرالہ حمزہ شہباز فیصل آباد میں اسپتال کا دورہ کریں گے وزیرالہ حمزہ شہباز چودری شیر علی کی رہاش گاہ بھی جائیں گے وزیرالہ ایمین اے راجہ ریاض کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے ناظرین پنجاب فوڈ آتھارٹی کی مری میں کاروائی دو فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی ناکس خراک بنانے پر مری میں چار ہوتلوں کو لاکھوں کے جرمانے آگ کر دیا گئے مری ایکسپریس وی پر فاس فوڈ ریسٹوڈنٹ کو زائد علمیاد اشیاء کے استعمال پر بند کر دیا گیا نامکمل لیبلنگ اور ناکس اجزاء کے استعمال پر معروف بیکری کی پروڈکشن بھی بند کر دی گئی قوانین کی خلافرزیوں پر چار فوڈ پوائنٹس پر بھی جرمانے آیت کیا گئے ڈی جی فوڈ کے مطابق کافی پوائنٹ کو ایک لاکھ پچاس ہزار چائے پوائنٹ کو پچاس ہزار روپے جرمانہ آیت کیا گیا معمولی نقاض پر تین فوڈ پوائنٹس کو وارننگ نوٹسز جاری کیا گئے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مری میں کاروائی دو فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی ناکس خوراک بنانے پر مری میں چار ہوتلوں کو سیل کر دیا گیا جبکہ مری ایکسپریس وے پر فاس پوڈ ریسٹرنٹ کو زائد المیاد اشیاء کے استعمال پر بند کیا گیا نامکمل لیبلنگ اور ناکس اجزاء کے استعمال پر معروف بیکری کی پروڈکشن بھی بند کر دی گئی قوانین کی خلافرزیوں پر چار فوڈ پوائنٹس پر جرمانے آیت کیا گئے کافی پوائنٹس کو ایک لاکھ پچاس ہزار چائے پوائنٹس کو پچاس لاکھ پچاس ہزار روپے جرمان آیت کیا گیا معمولی ناکس پر تین فوڈ پوائنٹس کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں ڈی جی فوڈ آتھارٹی ظالم اور قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیروں کے نسل کشی جاری ہے مقبوسہ کشمیر میں بھارتی فوج نے مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے ظلہ اسلام آباد میں سرچ آپریشن کی آڑھ میں ایک گھر پر اندھا دھن فارنگ کر دی شہید ہونے والے تینوں نوجوان نہتے اور مقامی کالج میں پڑھتے تھے بھارت نواز کٹ پتلے انتظامیہ نے نوجوانوں کو اکثریت پسند ثابت کرنے کرتے ہوئے انہیں قتل کیا اور اب کچھ قبریں کاروباری دنیا سے رمع مالی سال کے ابتدائی دس ماہ کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا ہوا انتالیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے ادارہ برائی شماریات کے مطابق رمع مالی سال میں جولائی تا اپریل کے دوران ملک کا تجارتی خسارہ بڑھا ہے اور درامداد اور برامداد کے درمیان فرق انتالیس ارب تیس کروڑ ڈالر کا ہو گیا وزارت تجارت نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اس مالی سال کے اختتام پر برامداد اکتیس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی اگر مہانہ بنیاد پر جائزہ لیں تو اپریل کے درمیان چھ ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کی درامداد کی گئیں یعنی اس میں گزشتہ اپریل کے مقابلے میں ایک ارب چالیس کروڑ یا چھبیس فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ اپریل کے دوران دو اور اب نوے کروڑ ڈالر کی برامداد کی گئیں یہ جو گزشتہ سال اپریل پینسٹھ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کے مقابلے میں تیس فیصد زائد ہیں اور اب کچھ قبریں عالمی منظرنامے سے کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ میں ایک ہوتل میں دھماکے سے بائیس افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہوانہ کے ایک فائف سٹار ہوتل میں دھماکے سے بائیس افراد ہلاک اور چہتر زخمی ہو گئے دھماکہ ممکنہ طور پر گیس کے اخراج کے باعث پیش آیا دھماکے سے ہوتل کی امارت تباہ ہو گئی اور قریبی رہاشی علاقوں کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے کا اثر اتنا شدید تھا کہ لوگ زلزلہ سمجھ کر گھروں اور امارتوں سے نکل آئے اور بلٹن میں اب کچھ شامل کریں گے موسم کا حال ناظرین کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 28 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے کراچی میں 18 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے ہوا میں نمی کا تناسب 74 فیصد ہے دن میں درجہ حرارت 34 سے 36 دگری سنٹی گریڈ تک رہے گا ملک کے مختلف علاقوں کو آج سے گرمی کی لہر کا سامنا ہوگا پنجاب میں بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے سندھ میں سکھر، دادو، مہنجو دارو میں شدید گرمی کا راج ہے بلوچستان میں سبی، تربت اور نوکنڈی میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ اشتر آصف کو اٹرنی جنرل مقرد کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی اشتر آصف کو اٹرنی جنرل مکمر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اشتر آصف نواز شریف دور میں بھی اٹرنی جنرل رہ چکے ہیں اشتر آصف کو اٹرنی جنرل مقرد کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی اشتر آصف کو اٹرنی جنرل مقرد کرنے کی منظوری اشتر اعصاف نواز شریف دور میں بھی اٹرنی جنرل رہ چکے ہیں اشتر اعصاف کو اٹرنی جنرل مقرد کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی اشتر اعصاف کو اٹرنی جنرل مقابل کرنی کی منظوری اشتر اعصاف نواز شریف دور میں بھی اٹرنی جنرل رہ چکے ہیں مزید تفصیلات لیں گے نوید خوکھر سے نوید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی بالکل آپ کو سنین بتاتے چلیں کہ حکومت میں منظوری دیتی ہے اٹرونی جنرل کے طور پر عشدو صاحب کی اور یہ سے پہلے جو سابق عظم مہینہ محمد نواز شریف ہیں ان کے دورے حکومت میں بھی یہ اٹرونی جنرل مقرر ہوئے تھے آپ کو بتاتے چلیں عشدو صاحب ہیں جو سینئر وکیل ہیں کافی تجربہ رکھتے ہیں ابو رکھتے ہیں جو قانونی نکات ہوتے ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے اٹرونی جنرل کے جو سیٹ ہے پوسٹ ہے خالی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت سارے کیسیز ایسے ہیں جو لیٹگیشن کا شکار ہو رہے تھے اسپیشلی جو صدر پاکستان کے طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے مانگی گئی ہے ریپ سر فائل کیا گیا تھا اس حوالے سے اٹرونی جنرل نہیں تھے ایک بار اس سے ایرنگ بھی متاثر ہوئی تھی مطلب دیگر کیسیز بھی ایسے ہیں جس میں اٹرونی جنرل ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا تھا جن کیس لیٹگیشن میں جاتے تھے اب حکومت نے منظوری دے دی ہے جازم شہباز شریف نے باقائطہ اسمبلی کے اوپر تسخت کر دیئے ہیں اشتروں صاحب ہیں جو ان کو مقرر کر دیئے ہیں ٹارونی جنرل پاکستان کا ٹارونی جنرل سپریم کورٹ آف پاکستان کی مادت کے لیے آپ تقریباً ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کیسیز ہیں وہ اب سوڑے جلدی ان میں ہیرنگ ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے متعدد بار یہ بات پہلی بھی کی ہے کہ جلد جلد اٹرونی جنرل مقرر کر رکھے ہیں چاہیے چیز بہت شکریہ نوید خوکر آگاہ کرنے کے لیے اشتروں صاحب کو اٹرونی جنرل مقرر کر دیا گیا وزیراعظم کی اشتروں صاحب کو اٹرونی جنرل مقرر کرنے کی منصوری